موسیقی خبردار میں سب سے پہلے نظر گناہ کے نشان پر گوپال میں یوپی ایسٹی کی تیاری کر رہی خاترہ سے گینگریپ شکایت درج کرانے کے لیے بھٹک کی رہی پلیتا پولیس نے بنایا مزاد پکڑے گئے آروپی یوپی میں بی جے پی کے ودایت کو پریوار سہت مارنے کی دھمکی ایمیلے کے بیٹے کو آئی دھمکی بھری کال ماملے کی تحقیقات میں جھٹی پولیس تھانے میں اوگاہی کے ماملے میں ابھینیتری شردہ مانگلے اور اس کا پتی گرفتار شردہ کا ڈیٹیکٹیو پتی آئی ایس کو لنبے سمیے سے کر رہا تھا بلیک میل اور دلی میں نابالک سے ریپ کا آروپی گرفتار نابالک سے فیس بک پر کی تھی دوستی فرید سے آفیس میں بلا کر کی واردہ وہ ہس رہی ہے وہ ایک مہلہ ہی ہے وہ ایک لڑکی سے ہوئی حیوانیت کا مزاد بنا رہی ہے اس کے پہلے وہ دین چار سانے بھوم آئی کسی نے نہیں لکھا دیو ہمارے پاس آئی دین چار سانے کم کن زنگ وہ ہمارے ہی ہے سمیں مکتہ 19 سال کی ایک لڑکی کی اسمت لٹ گئی اسے چار دارندوں نے جانوروں کی طرح نوچا اسے مرا سمجھ کر چھوڑ دیا وہ پیڑت لڑکی درد اسے کراہتے ہوئے کسی طرح گھر پہنچی پولیس والے ماملہ درج کرنے کے بجائے اس کا مزاک بناتے رہے تھانے در تھانے بھٹکنے کے ماملے پر جب میڈیا نے اس مہترما سے جواب چاہا تب ان کا جواب اور انداز ایسا تھا بے شرمی کی حدوں کو لانگ چکین میڈم کا نام ہے انیتا مالویے یہ بھوپال میں اسپی ریل ہیں ایک مہلہ ہونے کے ناتے ان سے ہمدردی ممتہ کی امید تھی ان سے بھوپال گینگ ریپ پر پتھرکار سوال کر رہے تھے پر یہ سمویدن ہینتا کی ساری سیماوں کو توڑ ایک لڑکی سے ہوئے گینگ ریپ کی باتوں پر تھاہا کے لگا رہی تھی میڈم آپ کو تو نہیں پر پورے ماملے میں آپ کی بھومی کا پر ہمیں شرم آتی ہے موسیقی موسیقی جانے پر کچھ یوں ریاکٹ کر رہی تھی میڈم بھوپال میں اسپی ریل ہیں وہ اپنے محکمیں دوارہ ماملہ درج کیے جانے کی اپلپدھی پر اٹھلا رہی تھی اور کچھ ساتھی پولیس کرمیوں کو بچانے کے چکر میں یوں کہہ رہی تھی کہ ان کا نام کیوں لیں اور اس کے بعد اٹھلا تی رہی ہستی رہی اور وہ سب دیکھ کر گھوصہ آ رہا ہے بھوپال پولیس کی کرکری ہو رہی ہے پیڑیت کے پریجنوں نے ہی دو آروپیوں کو پکڑا ہے ماملہ تول پکڑ چکا ہے تو سرکار نے دامن بچانے کے لیے کچھ ادھکاریوں کو سسپنڈ کر دیا ہے شرمسار کر دینے والا پورا ماملہ دیکھئے اس ریپورٹ میں مدھ پردیش میں شیوراج یا جنگل راج کتنی سرکشت ہیں بیٹیاں بھوپال میں تین گھنٹے تک پولیس والے کی بیٹی کے ساتھ درندگی ہوتی رہی لیکن شہر کی پولیس کو کانو کان خبر نہیں لگی سب سے شرمناک بات تو یہ ہے چوبیس گھنٹے تک پیڑتا کے سنوائی کسی تھانے میں کسی پولیس والے نے نہیں کی اب آپ کو پوری واردات سلسلے وارڈ ڈھنگ سے بتاتے ہیں اور شیوراج پولیس کی خطوط بھی دکھاتے ہیں دراصل 31 اکٹوبر کو UPSC کی تیاری کر رہی 19 سال کی شہترہ کوچنگ گئی تھی روزانہ کی طرح شہترہ گھٹنا والے دن MP نگر سے کوچنگ کر گھر لوٹ رہی تھی شوٹکٹ راستے سے جانے کی وجہ سے حبیب گنج ریلوے سٹیشن کے آؤٹر پر گولو بیہاری نام کے بدباش نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی پیڑتا نے آتم رکھشا میں اس پر حملہ کر اسے نیچے گرا دیا غصے میں گولو نے فون کر اپنے رشتہ دار کو سپورٹ پر بلالیا پھر دونوں نے اس کے کپڑے فاڑے اور پھر گینگ ریپ کیا بعد میں گولو پیڑتا کے لیے کپڑا لینے گھر گیا تو لوٹتے وقت دو اور دوستوں کو ساتھ لے آیا جنہوں نے باری باری سے پھر اس کے ساتھ براتکار کیا پورے تین گھنٹے تک اس کے ساتھ درندگی کی گئی پہچان اجا کرنا ہو اس لیے گینگ ریپ کے بعد چھاترہ کا گلہ تھا با دیا گیا چھاترہ بے ہوش ہو گئی تو آروپی اسے مرا سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلے ہوش میں آنے کے بعد اس نے پریجنوں کو آب بیٹی سنائی پیڑتا کے پتا رپی ایف میں اے ایس آئی ہیں اور ماں سی آئی ڈی میں ہیں لیکن ایم پی پولیس کے کیا کہنے تھانے میں شکایت کے بعد بھی پولیس نے کیس درد نہیں کیا پولیس والے ایک تھانے سے دوسرے تھانے بھیجتے رہے اور پیڑتا جب جی آر پی تھانے پہنچی تو وہاں پولیس والوں نے یہ کہہ کر مزا کھڑایا کہ کہانی پوری فلمی ہے یہ تو ادھردھر بھاگ دوڑ کے دوران ہی پیڑتا کو دو آروپی نظر آ گئے اور اس نے اپنے پریجنوں کے ساتھ انہیں دھردب اوچھا اور دونوں کو تھانے لے گئے اس کے بعد بھی شیوراج کی پولیس پوری بے شرمی سے صفائی دیتی رہی صحیح بات ہے کہ ایک آروپی کو وہ خود پکڑ کے لے کے آئے تھے اس کے ماں باپ دونوں ہی اس کو پکڑ کے لے کے آئے تھے پولیس بھی اپنی کاروائی کر رہی ہے باقی کے پولیس نے ہی پکڑے ہیں باقی کے آروپیوں کو چونکہ اس کو دیکھ گیا تھا تو اس کے پولیس کاروائی ہی ہے اس کے ماں باپ بھی دونوں اگر لاپربائی ہوگی تو اس پہ بلکل کاروائی ہوگی اور ایک تو سب اسپیکٹر کو ایمپی نگر میں سسمنڈ بھی کر دیا گیا ہے آروپیوں کے نام گولو بیہاری امر چھوٹو رمیش اور راجیش ہیں پولیس کے مطابق چاروں آروپی نشے کے آتی ہیں اور اکسر ریلوے ٹریک کے پاس بیٹھ کر نشا کرتے ہیں اور جوہا کھلتے ہیں سبھی کبالی کا کام کرتے ہیں مخبنتری شیوراج سنگھ چوہان نے ماملے کو فاسٹ ٹریک کورٹ میں چلانے کا عدیش دیا ہے وہی پورے ماملے میں پولیس کی گھنکور لاپروہی کو دیکھتے ہوئے کانگریس کے کارکرتاؤں نے تھانے کا گھراؤ کیا جس لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہو وہ اور اس کے پولیس کرمی ماں باپ یہاں ریپورٹ لکھانے آتے ہیں چوویز گھنٹے ریپورٹ نہیں ہوتی کیا فائدہ اس تلتان ہو گئی سانے بند ہونا چاہیے اس لئے ہم نے اس کو بند کر دیا جہار پیتانے کو اور بڑا دوروہ کے پورن اسی تھی ہے جب ڈی جی پی کہہ کے ساڑھے نو بچے کے بابات میں بات نہیں کرتا بڑی دوروہ کے پورن اسی تھی ہے مکہ منتری جی سے ہمارا ایک ہی کہنا ہے بار بار کہتے ہوں کہ ہم فاسی دیں گے ان کو فاسی دو چاروں کو اور ان کو فاسی دو شوٹ کرو نہیں تو ہمارے والے کر دو بڑا فریواز چونس گھنٹے سے پیڈی پھوک ہے وہ یہاں پر ریپورٹ تک نہیں لکھ پائزہ ایسے تھانوں کا یہاں پر کام کیا ہے ایسے تھانے بند ہونا چاہیے جہاں مہلاؤں کی جس پہ بھی یہ بنا جاتا کہ اس تھانے میں نہیں آتا ہے ایسے تھانوں کا بند نہ جانا چاہیے اگر یہ مہلاؤں کی رکشن نہیں کرسکتے کہ کیا جانا ہے تھانوں کی پرہ اتنے سنگین ماملے میں بھی پولیس کے تیرا علاقہ میرا علاقہ والے روئیے پھولے کر اس تھانیے لوگوں میں بھی کافی غصہ ہے سے پہلے تو مجھے بہت برا لگا کہ جب ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلا پرسن جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے پولیس اگر وہ ہی ہمیں ہیلپ نہیں کرے گی تو پھر ہم کہاں سے پروٹیکٹیف فیل کریں گے کیونکہ عام جنتہ کو تو صرف تماشا دیکھنا آتا ہے اگر اس لڑکی کے لیے پولیس اسی ٹائم ایکشن لیتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ چاروں لڑکے کسی دوسری لڑکی کے پر ٹچ کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی میں اس معاملے میں سب سے پہلے سرکار کو دوشی بتانا چاہوں گی کیونکہ جب ووٹ مانگنے کی بات آتی ہے کیا اگر اس کی لسٹ بنائی جائے تو سب سے پہلے یہی آئے گا کہ آپ نے لڑکیوں کو سیفٹی نہیں دی تو ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں جس کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ابھی جیسے کی ہوا ہے تو ان کو ہر پولیس ٹیشن سے پولیس ٹیشن بھٹکنا پڑا ہے اور ان کی سنوائی جو ہے پہلے ہونی چاہیے اور ان کی سنوائی پہلے ہونی چاہیے سب سے پہلی بات میں یہ بولوں گے کہ یہاں بوپال میں سب سے مہن جیئے پولیس کے جو بیوستہ بنی ہے وہ سب سے بیکار ہے ان پہ پہلے ایکشن لیا جانا چاہیے گورنمنٹ کو بہت بار بولا جانا چاہیے کہ یہ پولیس اپنے سیپٹی کے لیے رہتے ہیں بھٹ یہ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ بلکہ ان کو بولو وہ دوسرے تھانے میں بیجیں گے تیسرے تھانے میں بیجیں گے یہ مطلب نہیں ہے آپنا سب سے پہلے پولیس پہ ایکشن لینا چاہیے پھر وہ بات ہونا چاہیے وہ لڑکی کوچنگ کر رہے ہیں وہ اپنے بھوشے بنا رہے ہیں یہ گلت بات ہے ہم لوگ کوچنگ جاتے ہیں کالج جاتے ہیں تو ہم لوگ کو ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر تھوڑا سنناٹا ہوتا ہے جہاں پر تھوڑا اندھیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر لڑکے اور کچھ چھوڑے لڑکے چھپے ہوتے ہیں کچھ زندی حرکتیں کرتے ہیں لڑکیوں کو دیکھ کر کے تو وہ چیز پولیس اور پولیس جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو پکڑتی ہے جو لوگ بے کسور ہیں جن کا کوئی کسور نہیں ہے وہاں پہ پولیس کو ان کو پکڑنا چاہیے پولیس کو سرکشہ دیکھنے چاہیے نہ کی لوگوں سے پیسے ہرکنے چاہیے یہ سب نہیں کرنا چاہیے گلز کو مطلب اگر کوئی باہر پڑھنے آیا ہے تو ان کو ان کی سیفٹی کے لیے مطلب ہر جگہ پولیس بیسے بھی ہے پولیس میں گئی وہ لڑکی نہیں کی ریپورٹ درز بلکل بھی نہیں کی پہنانی کی بات یہ ہے کہ ہیوانیت کے شکار اس شاترہ کو ایک کیس ضرز کروانے کے لیے ایک تھانے سے دوسرے تھانے تک چکر کاٹنے پڑے وہ بھی تب جب پیڑتا کے پیرنٹ خود پولیس میں ہیں تو سوچئے ذرا ایم پی کی کانون ویوستہ کی حالت کیسی ہے اور آم جنتہ کی سرکشہ کیسے ہوتی ہوگی ٹیم نیوز ورڈ انڈیا مدیپردیش کی راجدانی بھوپال بھوپال کے پوشش علاقے حبیب گنج میں ایک لڑکی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے اور لوٹی ہوئی عزت کو بھی تارتار کرنے سے پولیس والے باج نہیں آتے تو وہیں اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ویدھائک کو پریوار کو ختم کرنے کی دھمکی مل رہی ہے تو آم آدمی کی کیا بھی ساتھ ہوگی کوشامبی کے سراتھو سے بی جے پی ویدھائک شیطلا پٹیل کے بیٹے کو فون کر دھمکی دی گئی ہے ماملے کے سامنے آنے کے بعد پولیس پرشاسن میں ہر کم پمچ گیا کوشامبی سے رامیش کشوہا کی یہ ریپورٹ دیکھئے یوگی راج میں ویدھائک کو دھمکی بدماشوں نے ایمیلے کے بیٹے کو دھمکایا ایمیلے کے بیٹے کو گندی گندی گالیاں دی بیاپار کو تباہ کرنے کی دھمکی دی پاریوار کو ختم کر دینے کی بات کہی اتر پردیش میں کانون ویوستہ کا عالم یہ ہے کہ ویدھائک کو بھی مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے دھمکی ستہ دھاری دل بی جے پی کے ویدھائک کو دی جا رہی ہے ماملہ کوشامبی کے سراثو ویدان سبھا سے بھاجپا ویدھائک شیطلہ پرساد پٹیل سے جڑا ہے رسپتیوار کی دو پہر سینی کوتوالی کے سراثو قصبے میں رہنے والے بی جے پی ویدھائک شیطلہ پرساد پٹیل کے بیٹے منیش کمار پٹیل کے موبائی فون پر فون آیا فون پر دھمکی دی گئی فون آیا میرے پاس اولٹی سیدھی باتیں کرنے لگا تو میں یہاں سے ہٹ گیا دو منٹ کے لئے باہر چلا گیا وہ میں اس کو بار بار سمجھاتا رہا ہے کہ بھائی میرے پاس نہ تو کسی سے جھگڑا ہوا ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے آپ کہیں گلت نمبر پر تو فون نہیں کر دیئے لیکن وہ میرا نام بھی جانتا ہے مجھ کو نام لے کے اور میرے دادا جی کو اور میرے بھائیہ ہیں یہاں بواجے کے لڑکے ان کو سب کو نام لے کے گالیاں بھی دے رہا تھا اور مارنے کی دھمکی دے رہا تھا فون کرنے والے نے مانیش کمار کو گالی گلوچ کرنے کے ساتھ ہی جان سے مارنے کی دھمکی دی دھمکی دینے والے نے یہ بھی کہا کہ اس کے دادا اور پپیرے بھائی سمیت پورے پریوار کو بھی مار دیا جائے گا اتنا ہی نہیں ان کے ویعاپار کو بھی تباہ کر دیا جائے گا ہی لگ بگ تین بجے میں پریوار تہید بھوزن کر رہا تھا تو تبھی میرے بیٹے مانیش کے فون پر ایک فون آیا اور اس نے نام فون رسیب کیا تو تمام طریقے کی ابتہ اس نے فون پر کی تمام طریقے کی جو نہیں کہنا چاہیے تھا ماں بہن کے لیے اس نے ٹپڑی کی اور میرے بیٹے کو میرے بڑے بھائی چند کا پٹیل کے لیے میرے بہن یہاں رہتی ہے ویڈو ہے انہوں کا بیٹا یہاں بزنس کرتا ہے گرزیس پٹیل اس کے لیے سب کو اس نے تمام طریقے کی دھمکیاں دیں یہاں تک سے جان سے مارنے کی دھمکیری گولی مار دینے کی دھمکیری اور بیپار میں آگ لگانے تک کی بات کی جو بیپار کر رہے بیپار میں ہمارے آگ لگا دیں گے پون کٹنے کے بعد مانیش نے ماملے کی جانکاری پتا ویدھائیت شیطلا پرساد کو دیا تو پریوار میں خلوالی مچ گئی بی جے پی ویدھائیت نے ماملے کی جانکاری اپر پولیس ادھیکشک کے علاوہ گرہ سچیو اور مکھے منتری کو بھی دی ہے جس نمبر سے ویدھائیت کے بیٹے کو فون آیا ہے وہ نمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں ویدھائیت شیطلا پرساد پٹیل کے بیٹے مانیش کمار پٹیل کے موبائی فون نو نو تین پانچ آٹھ دو پانچ دو شونی آٹ پر آٹھ پانچ سات چھ آٹھ دو چھ تین نو دو نمبر سے فون آیا اور گندی گندی گالیاں دے کر فون کرنے والے نے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی ویدھائیت کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی کی سوچنا پر پولیس پرشواسن میں ہے جی ویدھائک شیطلا پرساد کی تحریر پر سینی تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یوپی میں آئے دن ہو رہی اپراد کی گھٹناوں کے بھی جس گھٹنا نے پولیس پرشواسن کی نی دوڑا دی ہے ماملہ ان سے جڑا ہے جو خود جنتہ کو محفوظ رکھنے کا بھروسہ دیتے ہیں جنتہ کو جن سے اپنی سرکشہ کی امید ہوتی ہے وہ خود سرکشت ہیں راج میں قانون ویوستہ کیسی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں خبردار کے لیے یوپی کے کوشمبی سے رمیش کشوہ کی ریپورٹ انجان لوگوں پر تھوڑے ہی دنوں میں بھروسہ کر لینا کتنا خطرناک ہوتا ہے اس کا ادھاہرن ملا ہے دلی میں پوروی دلی کے منڈاولی علاقے میں ایک نابالی سے بی کوم کے سٹوڈنٹ نے ریپ کیا ہے ان دونوں کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی آروپی نے اپنی دوست کو ڈینٹسٹ کے کلنک پر بلائیا جہاں وہ کام کرتا تھا اور مہاراشتر میں ایک نلمبت آئیے سادھکاری سے زبرن وصولی کرنے کے ماملے میں تھانے پولیس کے انٹی انس دیسٹرکشن سیل نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو اور اس کی ابینیتری پتنی کو گرفتار کیا ہے ان لوگوں کو پولیس نے ایک کروڑ روپے کی زبرن وصولی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے شریف ستیش بنگلے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو روپ سے انکار کر رہا ہے اس گٹنا کے بعد پیڑیت چھاتر اور اس کا پریوار درہ سہمہ ہوا ہے ایک چھوٹی سی لاپر اور ایک سنکی شخص کی حیوانیت سے ملی بری یادوں کو یہ شاید ہی کبھی بھلا پائیں سوشل میڈیا آج اگر وردان جیسا ہے تو دوسری طرف غلط استعمال اور فریب کے جال میں فسنے پر کسی ابھی شاپ سے بھی کم نہیں ہے اس لیے خبردار رہیں خود کو سرکشت رکھیں خبردار کے لیے دلی سے دیپک ڈالویا کے ساتھ جیتے اندربھاتی کی ریپورٹ اسی کے ساتھ خبردار میں آج اتنا ہی لیکن آپ رہیں ہوشیار نمسکار موسیقی